پاکستان کو عداد کرنے کے لیے جس طرح جدو جہد کی جس طرح کشمیریوں نے آپ کے ساتھ مل کر قربانیاں دی کیا وہ قربانیاں آپ کو آج یاد ہیں جس طرح پاکستان بنتے وقت پاکستان کے مسلمانوں نے جنہوں نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں تک قربان کر دی جہاں تک کہ پاکستان کی آزادی کے لیے ہم سب نے مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں نے آزاد کشمیر کے کشمیریوں نے اپنی جانوں کے نظرانے دیئے تاریخ گواہ ہے کیا آج ان کو آزاد ہونے کا حق ہے یا نہیں میں آپ کی آواز کو بلند آواز سن کر یو این او یونیٹٹ نیشن سے اپیل کرتا ہوں کہ عالمی دنیا سے اپیل کرتا ہوں کہ کشمیر کو آزاد کیا جائے کشمیر پر کوئی سمجھوتا نہیں کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے پاکستان کے عوام مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس طرح قائد عاظم محمد علی جنہ نے کہا کشمیر پاکستان کی شارق ہے جتنی دیر تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا اتنی دیر تک پاکستان کی آزادی کو مقمل نہیں سمجھا جا سکتا میں مجودہ گورنمنٹ سطر پاکستان وزیر خارجہ پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ کشمیر کی آزادی تک کشمیریوں کے ساتھ دیا جائے کشمیر کی آزادی تک انڈیا کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا کسی قسم کی کوئی کاروائی پاکستان کے نام سے نہ کی جائے پاکستان کے عوام کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور کشمیری عوام پاکستان کے ساتھ ہیں اب میں دعوت ہوں گا جناب اجاز خان صاحب کو وہ تشریف لائیں یہ میرے کشمیر کے رہنے والے آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے اور کشمیر پاکستان کی شارغ ہے جس طرح شارغ کٹ جائے تو انسان کی موجود کی انسان کا زندہ رہنا بلکل ناممکن ہے اسی طرح جب تک کشمیر کے ساتھ پاکستان نہیں ملتا تب تک کشمیر اور پاکستان ڈام کمل ہیں جنہوں نے ایک ایسے مقصد کے لیے یہاں پہ سپورٹ کٹھا ہونے کا موقع دیا جس میں دلاشتہ کل پانچ فروری کو پاکستانی قوم نے بھی دیکھ لیا باوجود اس کے تمام سیاسی جماعتیں چاہے وہ پاکستان کی پارٹی ہو چاہے جماعت اسلامی ہو مسلمیق ہو کوئی بھی جماعت ہو جہاں تک مسئلہ کشمیر کا تعلق آتا ہے تو وہ اس میں ایک آواز اور ایک جان ہوتی ہے باوجود ان کے ان کے منشور رہتا ہے ان کے مقاسد رہتا ہے ان کے پروگرام رہتا ہے لیکن جب بھی کشمیر کا حوال پہ بات ہوئی تو پوری پاکستانی قوم ایک آواز ہوگا ہے کشمیری بھائیوں کا ساتھ دینے کا ہمیشہ کرتی ہے دوسری بات جس طرح پہلے بھی بات ہوئی کہ قائد اعظم نے پاکستان کی شہرات کہا تھا اس میں وہ اتنے دانشور اور منجے ہوئے لوگ ہوتے تھے کہ ان کی باتوں میں ایک بسی ایک مطلب اور مفہوم ہوتا تھا اگر اس کی ڈیٹیل میں چلا جائے تو بہت نمبی اس کی تشریح ہو سکتی ہے لیکن ایک مقصر سی بات کہ جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے دریا بالکل سوکے ہوئے ہیں اور تمام وہ دریا جو مقصر کشمیر سے اور کشمیر سے بہتے ہیں اور پاکستان کو جس طرح ایک انسان کی زندی کے لیے پانی کا ہونا لازمی ہے اسی طرح ایک ملک اور قوم کے لیے بھی پانی کے بغیر زندی ناممکن ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان اس پاکستان کی شہرہ کو کس طریقے سے اپنے قبضے میں رکھے پاکستان کے اندر پانی کا مسئلہ جو پیدا کیا ہوئے کہ ہمارے وہ دریائے جو کہ ہمیں پاکستان کے وقت پانی دریائے ہوتے تھے اور وہ دریائے ہوتے تھے اور پورا پاکستان یعنی اس کے کھیت اور کھلیان جو نے اس میں لڑاتے تھے آج اس نے پاکستان کا پانی بند کر کے جو ایک مسئلہ پیدا کیا ہوئے کہ آئندہ مستقبل کریم میں پاکستان کے لیے جو اتنا سنگین مسئلہ بہت سارے مسائل میں جو سنگین ترین مسئلہ ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے جس نے اسے پیچھے بہت سارے ڈیم میں سے وہ بناتی ہو گئے ہیں کہ پانی پاکستان کو پانا بند ہو گیا ہے تو دوسری تیسری بات جو جہاں تک جس طرح مسعود عزر آشمی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ 62 سال یہ ہماری تاریخ ہے اور آئے تک ہم اس مسئلے کو کیوں نہیں حل کر سکے وہ ہندوستان کے جو مقبولہ کشمیر کو اپنا اٹھوٹ انگ کہتا ہے یہ قوم اگر پورے یعنی جس طریقے سے آزاد کشمیر موجودہ کشمیر جو ہمارے ہاں آزاد کشمیر ہے جس طریقے سے وہ آزاد کیا گیا یعنی پوری 62 سالہ تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ اگر کوئی شخص یہ امید رکھتا ہو کہ بل کلنٹن کے ذریعے یا بوش کے ذریعے یا بارک اوباما کے ذریعے یا کسی بیرونی طاقت کے ذریعے مصرح حل ہوگا تو وہ ایک بلکل یعنی تاریخ نے اس کی نفی کر دی ہوئی ہے